میرا نام غلام رسول صدن رج کی ہے خاص مقام میرا زلہ خاص تحصیل گجرات میری مذہب دوست و دین اسلام میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آج اسی توانوں ایک ایسی جگہ تھے سیر دی خاطر لے کے حاضر ہاں جیڑی تاریخ آمدیت دے لحاظ نال بڑی اہمیت دی حامل ہے ایک بہت ہی بڑے صوفی بزرگ عالم حضرت مولانا غلام رسول صاحب جنہ در نام آمدیہ لٹریچری چاندہ ہے اور نال لکھے ہوندہ ہے راجے کی راجے کی بولن دے لحاظ نال بولیا جا رہا ہے حقیقت اس کاغذان دے لچ نام راجے کی ہے اور اس دی کنہ اس دی وجہ ہے کہ مجموعی طور تے وڑیچ برادری دیے آباد دیے اور انہ دے آباد دے وچو ایک بزرگ راجہ نام اس دے آباد کارسان اور اس وجہ نال انہ دے نام دی مناسبت نار راجے کی جگہ ہے آج دی آبادی قریبا دو ڈھائی ازار دے درمیان ہے لیکن بہت مدت پہلے تو لے کے کوئی تعلیم دا رسل و رسائل دا ذرائع ابلاغ دا اس جگہ تے انتظام نہیں سی اور کوئی بھی اس جگہ تے رہ کے کسے بھی طرح علم دے وچو فنون دے وچو او ترقی کرن دے سامان نہیں سی رکھ دا پریمری دی تعلیم آسل کرن واسطے بھی ایتھو پیدل دور کسے جگہ تے جانا پیندا سی اور جیوں جیوں تعلیم زیادہ لینی بہت دور اس پاس منظر اچھ کہ اس جگہ دے حالات ہیں ایسا پھل کھڑے آئے تھے کچھ مدت پہلے کرم دین بزرگ دا نام ہے جنہ دے گھر پیدا ہون والا بظاہر ایک بچہ غلام رسول تین بھائی سان لیکن میں ذکر حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کی دا تفصیل نال کرن لگا ہاں اس واسطے اونا دی طرف اشارہ ہے اونا نے پریمری دی تعلیم تے کنجا سکول تو اور میڈل بھی اتھوی مکمل کی تی لیکن اس دے پہلے اونا دے والد صاحب نے گھارچ عربی فارسی عام مسلمان گھران دے بھی جتنا بنیادی علم اندہ سی لیکن غیر معمولی تا عورت والد صاحب دا علم عام عربی اور فارسی اللہ بے نالو اگے بڑھ کے نظامی درس تعلیم دا جو بنیادی ساندہ ہے وہ دیا بہت ساری انگلہ حیثان جڑیاں اونا نے اپنے اس بیٹے نوں گھار تعلیم دیتی ہیں لیکن بہت نزدیک کی چار میل دے فاصلے تھے گولے کی ایک اچھا درس سی او تھے بڑے مشہور ایک اس وقت بزرگ عالم دین امام الدین نام دیسان والد صاحب نے اونا دے کول پڑھن بھیج دیتا اور او تھے اونا نے تعلیم اپنے انہوں اگے ٹو رہا زیادہ تعلیم حاصل کی تی ایس جس جگہ تسی بیٹھے ہیں ایک گجرات شہر تو مغرب والی طرف تے چودہ میل دے فاصلے اٹھے آباد ہے تاثیل بھی دی گجرات ہے زلہ بھی دا گجرات ہے اور ایتھوں درمیانی فاصلہ چار ایک میل دا قریبا ہے گولے کی دا حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کی دی ولادت اٹھارہ سو اٹھتر اچھ قریبا ہوئی ہے ستہتر تو اناسی دے درمیان کسے وقت اوستا اندازا 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 سنے ولادت اٹھارہ سو اٹھتر ہے اور وفا تو نا دی انیس سو تری اٹھے چوئی اس طرح نا دی عمر مجموعی طور تے اٹھتر تو لے کے تری سٹھ تک پچھتر سال عمر بن دی ہے او نا دی تعلیم تے بات دا معاملہ ہے اس تو پہلے ولادت دا ایک اہم واقعہ بچے آزیزانو نہیں پتا ہونا بہت سارے بڑی عمر والے بھی نہیں جان دے ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ گھرانا خدا دے فضل نال بڑا دیندار اور اللہ تعالیٰ دی رزاج پلن والا گھرانا سی حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کی دی والدہ بھی بڑی خدا رسیدہ سان اونا نے ایس بیٹے دی بلادت تو پہلے ایک خواب دیکھیا او اس خواب دیچو انا دیکھیا کہ میرے گھرے چھے ایک دیوہ جلیا ہے ایک چراغ روشن ہویا ہے اور او اس دیوے دی او اس چراغ دی روشنی نال سارا گھر جگ مگا اٹھیا ہے او دے تو بعد اللہ تعالیٰ نے آپ دی گودھری کی تھی اور اے بیٹا پیدا ہویا ایس طرح نال اینا دی آمد او خدا تعالیٰ دی تقدیر نال ایک گھر نو اور جدو دنیا گھر بان جائے تے پھر دنیا نو جگ مگان والی روشن کرن والی روشنی دین والی اے صورت نال بندی ہے مقامی طورتے میں پتہ کیتا ہے آج بھی یہ تھے مسجد دی چھے امام جڑے ہیں کشمیری ہیں اسماعیل نامی ہونا دا شاید تے اینا دی آباب چھو او اس وقت جڑے سانو بھی کشمیری محمد دین نام سی والد صاحب نے آپ تعلیم دین تو بعد اور سکول دی میڈل تعلیم دے نال نال اور گولے کی بھیجن دے نال نال اونا والی بھی انا نو متوجہ کیتا اور اونا دی ڈیوٹی لگائی کہ او زیادہ کوچ کرن نئی تعلیم دے انتظام کرن اور اس طرح اے علم بچ اگے گئے گولے کی رہنے آئے بڑا عجیب ایک دن واقع آیا اپنے استاد مولی محمد دین صاحب دن نال اے مسجد دی بیٹھے سانو او سوقت اچانک بارو ایک پولیس دا سپائی آیا اور او سپائی نے اپنا صافہ موڈے تے رکھیا اسی او دے ایک پاس ایک کتاب ایک بننیوی سی او انے رکھیا تے وضو کرن لگیا آیا نماز پڑھن لگا تے مولی امام الدین صاحب نے او صافہ پھڑیا کہ او کتاب دیکھا ایک کیڑی ہے لیکن او سپائی نے روک دیتا او انہا کہا نا اس کتاب نو تسی نہ چھیڑو او انہا کہا کیوں کتاب کتاب بیکھنج کی عرج ہے او انہا کہا گالے ہیں کتاب بیکھنج تو کوئی عرج نہیں لیکن اے کتاب میرے مرشد دیئے تے ہو سکتا ہے کہ توانو او اچھا نہ لگے تے اگر کتاب بیکھو تے برا منا جاؤ تے کوئی گال ایسی کر دے ہو او تے متعلق جیڑی منو چنگی نہ لگے تے اہمیں میں کڑی جاما غصے جاما اور توانو پھر او میرا عمل برا لگے اس واسطے میں نہیں چاندہ کہ تُسی یہ کتاب دیکھو لیکن مولی صاحب نے فرمایا کہ نہیں نہیں سانو خدا نے اوصلہ بھی دیتا ہے ایسی گال کوئی نہیں ایسی کوئی گال نہیں کرنگی انہا کہا اچھا اگر ہے تے پھر اے لو کتاب دیتی اور نالاک ہے میں آتے چلے ہیں چھٹی چار دن دی تے تُسی یہ چار دن کتاب کوڑ رکھو میں واپس آکے توانو کلو لے لانگا او کتاب مولی صاحب نے دیکھی کھولی پڑی گھر لے گئے اس کتاب دا نام ہے آئینہ کمالاتِ اسلام بہت بڑی کتاب ہے اور او دیچ بہت کچھ ہے عربیچ بھی بہت کچھ لکھا ہے فارسیچ بھی لکھا ہے اردوچ بھی لکھا ہے نظمہ بھی ہیں نو دیوچ نصر بھی بہت ساری ہے مولی صاحب گھر لے گئے پھر لے آئے مولی غلام رسول صاحب راجے کی جیدے انہوں نے دے شگیرستان انہوں نے دوجہ دن پوچھا کہ او کتاب دیکھا تھا انہوں نے موقع مل گیا انہوں نے دیکھا تھا او دیچ بڑا عجیب عجیب کلام فارسیدہ انہوں نے دیکھا ایک جگہ تے نظم لکھی عجب نور اس در جانے محمد عجب لال اس در کانے محمد کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اچہ عجیب نور ہے اور ایک کان پوری لالہ دی جواہرات دی اے پڑیا اور ساری نات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی کمال دا کلام سی ایسے طرح اونا ایک شیر دا پڑیا کرامت گرچ بے نامو نشانست بے آبنگر غل مانے محمد کہ آج اگر چے کرامتہ دنیا دے بے نشان ہو گئی ہیں نہیں لاب رہی ہیں لیکن اگر کوئی مصطفیٰ دی غلامی چے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تے اونو آج بھی کرامتہ نظر آ سک دیا اے شیر پڑیا پھر او اردودہ کلام پڑیا تو دیچ ایک شیر سی نظم بڑی لمبی پہلا شیر سی ہر طرف فکر کو دوڑا کے تکایا ہم نے کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہم نے اور پھر ان آگے شیر پڑیا کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں حیر کھایا ہم نے اے شیر پڑیا اس طرح ساری ہوں دے شیر پڑھ کے کچھ اور عبارتہ اپنے استاد مولی امام الدین صاحب نے کہاں دیں کہ یا حضرت اے کدہ کلام ہے تے اے کون شخص ہے مولی صاحب نے استاد جدہ سانی امام الدین انہ نے دسیا کہ اے مولوی غلام محمد نامیں تے قادییں چے اور اس نے دعویٰ کیتا ہے کہ اے من جانب اللہ ہے تے او دی ایک کتاب ہے اے سن کے حضرت مولی غلام رسول صاحب انہ نے کہا کہ جو میں ایدھچ دیکھا ہے میں نو یقین ہے کہ اے لکھن والا جڑا بھی شخص ہے او اس شخص جڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہونا پھر انہ دسیا کہ اے گال اے گال اے گال اتنے عشق بھریاں گلنا تھے میں کسی ہور دی زبان تو نہ سنین کدی نہ کدی لکھی ہوئی یہ پڑین اے استاد شگردی آپ پس جگل ہوئی اور اے بنیاد بن گئی ہونا دی کہ کس طرح ہونا دی توجہ بانی جماعت عام دیا حضرت مرزا غلام عامد قادیانی مسیح مہود علیہ السلام علیہ اور ادنال او اس کتاب ایک اور لمبی نظم جیدہ پہلا شیر آندا ہے چومرہ قوم مسیحی چومرہ قوم مسیحی دادان مسلہ حطرہ ابن مریم نام من بنیادان اور او دیچہ ایک شیرے بھی ہے کہ آسمان بارد نشان الوقت می گوئے زمین این دو شاہد از پہ اے من ناردان چو بے قرار اے کلام پڑھ کے حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کے نے اپنے استاد نکیا کہ اس بندے نکے ملنا ضروری ہے بڑا عجیب ہوئی ہے انہوں نے کہا اچھا ملانگے موقع بنیا ایک باری استاد شگیرد دنوں وقت اٹھے قادییاں پہنچ گئے اور جدوں قادییاں پہنچیں پوڑییاں چڑھنییاں پہنچیں مسجد مبارک جنہاں دیکھی اتھے دی انہوں نے پتا ہے کہ پوڑییاں چڑھنا پہندہ ہے تے اتھے حضور صاحب مردہ صاحب جس وقت وہ ملن مولی امام الدین صاحب تے حضور نے مردہ صاحب نے انہوں نے فوراں کیا ہے جڑھا توڑے نال لڑکا ہے انہوں بلاؤں کی تھی گیا انہوں نے پلٹ کے بلائیا ہویا ایسی کہ حضرت مولی غلام رسول صاحب پچھے رک گئے انہوں نے کیا کہ ایڈے وڈے ایسی اگر بزرگ نو ملن لگ گیاں تے کوئی نظرانہ دینا چاہیے تے اپنی جیب جو بیکھن لگ پہ کہ کچھ پیسے ہون تے میں نظرانہ پیش کرا اس واسطے اے رک گئے سان جدوں مولی امام الدین صاحب نے بلائیا کہ بھائی حضور تو انہوں نے یاد کر رہے ہیں جلدی آو فوراں دوڑ کے گئے ملے اے انہوں نے ملاقات سی اور اس طرح نال بابستگی انہوں نے نال بیت خاط دے ذریعے پہلے کر چکے سان لیکن دستی بیت ہو کہ اس طرح انہوں نے قریب دا محبت دا پیار دا عشق دا پھر ایک خاص تعلق انہوں نے پیدا ہو گیا میرے نام زیادہ ایتھو دے لوگ جان دے ہیں کہ حضرت مولی صاحب بیکھن دے چھے بڑی سادہ میں بیکھا ہے بڑی ہیں نماز نہ پڑی ہیں انہوں نے نال کھلو کے بھی انہوں نے کول بیٹھا انہوں نے یہ گلنہ سنی ہیں دھوتی سفید کمیش سفید چادر وڈی سفید پگڑی سفید اور بالکل سادہ گفتگو اثر بے لے انہوں نے مکان دے نال مسجد ناصر رحمت بزار رباج اوہ دے چھے بیٹھنا تے ایس طرح اوہ بڑی چادر نو پٹکا جا والکے تے اے دونوں ارکان اوہ دے بچو چادری چو پچھے کھسکا کے تے ایج بیٹھے ہونے اثر تولے کے مغرب توڑی ذکرِ حلائج مسروف اسی کول کدی بیٹھ گئے ہیں تے پوچھنا بھی کونے تے کی گالتے کوئی اللہ رسول دی سنا دے نہیں ایس طرح اوہ دے بڑی سادگی سادگی اپنی جگہ تے لیکن علم تے معرفت اوہ دے کمال اپنی جگہ تے اوہ اے نا زیادہ سی کہ ایک باری ایک عرب دا بہت وڈا پڑے لکھیا کراچی آیا تے اے بھی او سے لے کراچی سان ربو تے اوہ تے موقع بنیا کہ اوہ نے اپنی عربی دانی دی بنیاد تے آکھیا آج میرے جڑا کون پڑے لکھیا اوہ صورت ویق کے حضرت مولی صاحب نے دعامہ کی تیا تے آکھیا کہ اے تکبر تے مولا تے انہوں کسی حالت پسند نہیں تے اے اے ڈی بڑی آئی پہ کردہ ہے توں چاہیں تے میری زبان تے جاری کردے میں انہوں آپ سکھا کلام تے میں انہوں لکھا تاکہ اے آجز آجائے خدا نے اپنی خاص قدرت نالو کلام انہوں نے سکھایا ایتھو راجے کے تو اٹھ کے جتے پڑھن دا تعلیم واصل کردہ انتظام ہی کوئی نہیں ایتھو او پھول کھڑے آیا اتنا خدا دے فضل نہ ترقی کر کے مقام تے پہنچا ہے کہ اللہ نے انہیں زبان تے جاری کی تا انہوں نے لکھیا ایک مصرہ لکھن عربی دا او دا ہر حرف بغیر نکتے ہیں تو دوجہ مصرہ لکھن او دا ہر حرف نکتے ہیں اللہ ایس طرح تیتی شیر ہر ہر ایک مصرہ دا بغیر نکتے دا دوجہ نکتے ہیں اللہ اے انہیں پیش کر دیتا اے انہیں اڈا ملکہ ملیا ایک واری چتالی شیرہ دا ایک بہت بڑا قصیدہ لکھیا او دے دونوں مصرے ساری دی سارا قصیدہ دے نظم او بغیر نکتے ہیں دے اس طرح نال حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کی سادہ ایساں دیکھنے چھ خوراق دے لہا نال بھی سادہ سان لباس دے لہا نال بھی سادہ ملن نال بھی سادہ لیکن اندرو جی رب نال یاری سی او دے نتیجے چی خدا نے انہیں علم دا بڑا مقام دیتا سی میں عرض ایک کرن لگا کہ ایک موقع تے بڑا عجب واقعہ آیا ایک بڑا مشہور سکھ پڑے لکھے آدمی سی سردار دھرمان نانت سنگھ پرنسی پالسی سکھ مشنری کالج امر سردہ انہوں آمدی انداب دیتی جرسہ سلانہ کا دیانتے آیا بیٹھا سن رہا حضرت مولی صاحب دا نام لیا گیا بھئے ہونہ انہیں تقریر کرنی جیسے لئے اٹھ کے تے سامنے مائک دے آئے او اس وقت او سردار دھرمانت کہن دا میری نظر بھئی بھئے اے دھوتی بننی ہوئی تے کرتا پایا ہوئی تے جٹکی پگڑی اے نے کی تقریر کرنی میں اٹھیا کہ چلو اے اس تقریر اے سنن دی کی لوڑے لیکن اٹھو اٹھ کے کہن دا مہار میں بار نو کیتا چار قدم گیا تے مولی صاحب تقریر شروع کیتی تے پہلے ہی ترہ چار فکرے جنہ نے منو کھچ لیا اور میں واپس جا کے اپنی تھاں تے بیٹھا ساری تقریر سنی اوہ کہن دن اڈا سواد آیا کہ اڈا سواد میں کسے اور دی تقریر دا بڑا کھٹک دی آیا اس طرح نال حضرت مولی صاحب دی سادگی دی نال نال انہ دی علم دی حالت ایسی لیکن میں گلناتے اگرچہ بہت ساری نوٹ کیتی ہیں نوٹ کیتی ہیں جا سکتی ہیں انہیں چھوڑ کے ایک میں واقعہ دا ساں کہ خدا تعالی دینا تعلق دا عجب حالت سی مقام سی آب دا کسے گریلو کام کار اندن سارے نو لہور جانا سی حضرت مولی صاحب اپنے بھائی نو نال لے کے لہور گئے اور رستے چھے بھائی نو بخار رہے ہیں اور کاموں کی اتر گئے ہیں کاموں کی اتر کے تے مسجد ایچ گہنے کے او دیچ ایک بندہ ہے او دیچ بھائی نو لٹایا ہے اور رات ہو گئی سی اشادہ وقت تے کہنے ان کے میں دعا داروں کوئی جا کے لیا ماں تے کنالے کوئی کھان پین دی شاہے بزار باند سی واپس آگئے اور بڑے فکر مند کے ہنکی کری اور بھائی نو بخار بھی اور بھخ لگی ہے سفر کر کے گئے نہیں کھا دا اونا کافی دیر دا او اس موقع اتے اونا نے گیتا کہ میں ان کی کنا بزار باند ہو گیا شاہے لبدی کوئی نہیں وضو گیتا دو رکھاتاں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ دی حضور دعا لگ کہ مولا ہنٹوں غیب تھی کوئی سامان کر اوہ ہویا ہے کہ کر کے کہنے دن اچھا میں کسے پھر گھرو پتا کرا اٹھیں کہ میں بھوہ کھول کے باہر نکلا تو کوئی ہور سامان تدبیر کریے بھوہ کھول ہے تو اگے ایک بندہ کھلتا ہے اس بندے دے ہاتھے چھے ٹرے اوہ دے گرم گرم سالن گرم گرم روٹیاں اور نال حلوہ گرم گرم اے ترائیوے چیزوں اونا پکڑائیاں تے اے پکڑ کے کہنے دن کہ کون ہے دے کتھو ہیں کہنے دا جی اے کچھ نہ پوچھو تواڑی خاطری آیا اے تواڑے باس تے ہی ہے تے کہنے دن برتن کہنے دن برتن مسیطے رکھ شڑنا اور روٹی دین والا کہنے دا انہاں نے اندرو کنڈی لائی دوہاں بھراما روٹی کھا دی راج کے گرم گرم اور برتن مسیطے رکھ شڑے صویرے اٹھیں تے کہنے دن کنڈی اسے ترہاں اندرو لگی ہوئی سی تا جد بھی لے لیکن برتن غائب سان اس ترہاں انہاں دا خدا دنال او جڑا ولیاں دا تعلق ہوندہ ہے اس ترہاں دا تعلق ایس زمانی خدا دنال ہے سی اور غائبو اس ترہاں دے سامان ہونے ایسے ترہاں دے انہاں دے جڑی ایک واری لکھن بیٹھے اپنی کتابیں انہاں دی اوہ ہزارہ صفیہ دی المقالات القدسیہ دے نام ہوتے بڑے بڑے ریجسٹر قریباً ہزارہ صفیہ دے چھے ریجسٹر انہاں چون چون کے حیاتے کسی دنان یہ پانچ جلدہ چھپی ہیں اور بھی کئی کتابیں بڑے مناظرے کیتے ہیں انہاں نے بڑے بڑے لوکہ دنال ٹکرا ہوئے غیر مسلمان نال بھی دوجہ مذہبان نال مسلمان نال اور بڑے ہر طرح علم دے مقابلے لیکن میں ارزے کرنا چاہنا کہ اصل انہاں دا مقام جڑا ہے انہاں دا رب نال تعلق سی کئی باری ہوئے جیساں تنسی طالب علم ہو طالب علم کہیں انہاں دن دعا دا آنکھ ہے اور آنکھ ہے جی دعا اے کرو کہ خدا میں انہیں نمبر ضرور دے وے عظم مولی صاحب نے دعا کیتی اور تسلح دیتی کہ ہاں میں دعا کیتی تیرے انشاءاللہ نمبر آنگے نتیجہ نکلے تو انہاں نمبر تے نہیں آئے انہاں نے پھر دعا کیتی انہاں کہا نہیں وہ تیرا نتیجہ آیا وہ غلط ہو سکتا تیرے اتنے نمبر ہیں اور پھر جا کے تحقیق کیتی درخواست دے کے بے خیاتے نمبر واقعی ہونا دے زیادہ اتنے ہی آئے سنجیدنے مولی صاحب نے دے سے اور ایک میں واقعہ آخری سنا کے ختم کرنا گالنوں کیونکہ اتنا ختم ہونا لا میدان ہے ہونا دی ساری زندگی دے واقعات انہوں لے آ جائے گریلو زندگی ہونا دی جس طرح عام دنیا داری دینا سارے گھار ہوندے نو بھی ایک گھار سی لیکن او دے نال نال خدمت دین واسطے نکل جانا اور پرواہ نہ کرنی کہ کسی دا کی آل ہے تے کی نہیں آل دین نو دنیا تے مقدم کر دے ہویا ایک باری گھر بیٹھیں تے آپ دی بیگم نے آپ نو ایک یا کہ مولی صاحب گھر ویچھ تے خرچہ ختم ہو گیا کال دے واسطے کوئی سامان نہیں کھان بین دا اور بچے آنے فیساں پچھلے مینے بھی نہیں دی دیا تے اوہ سکول آلے مانگ گلدے پہن انہاں نہ کٹ دینے اے فکر مندی دی آلت اجے مولی صاحب سوچ دے پہن کہ کی کریئے نہ کریئے بوہ کھڑ گیا بارو آیا بندہ اوہ دفتر دا سی ہاں بھے کی گا لے اوہ حکم نامہ لیا کے آیا جی دے لی تے کرنا آلے چی کچھ جلسے نہ اور اوہ تے توارڈی ڈیوٹی لگی یہ تقریرہ کرنی تے دفتر آلہ نے آکھیا کہ جلدی تیار ہو کے آ جاؤ انہاں نے ہارشہ ہوتے چھڑی کہا ہے بھلیے لوگ کے میں آیا چلے ہوں تیار ہو کے بار اوہ بیوی نے آکھیا ہے کہ گھر کی چھڑ چلے ہو انہاں نے انہاں آکھیا ہے جو اللہ علیہ چھڑ دے رہے ہیں اپنے گھرہ میں دین دی خاطر نکلنے لگے ہیں میں ہوا کوئی چھڑ چلے ہوں لیکن اجے اوہ تھو نکل کے باہر دے بوہ کھل پہنچن بوہ کھل ہے تے اگے ایک آدمی کھل ہوتا ہے اوہ آدمی کی کہندہ ہے اوہ نے سور پیدا ایک نوٹ دیتا ہے اور اوہ کہندہ ہے کہ ایک بندے نے میں دیتا ہے کہ میں تو انہوں پہنچا آ دے ہوں مولی صاحب نے کہا کون بندہ کہندہ جی انہیں آکھیا کہ میرا نا نہیں لینا تے اے انہیں دیتا ہے کہ مولی صاحب نے پہنچا آ دے مولی صاحب نے دیتا ہے کہ اچھا انہوں گا لیں جے کہ میں بڑی کالے چاہاں دفتر جا رہے ہیں تو میں نے وقت نہیں لیکن گھاری ضرورت بڑی ہے تو میرے نال آ رستے جمیتن چیزیں خرید دیں کھانڈ پینے چیزیں لیں گیاں بچے ہیں دی فیز دے تو باقی پیسے انہوں دے کیا کیا ایک گھار دے چلی انہیں گھار پہنچایا اس طرح حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کے جنہوں خدا تعالیٰ نے اولاد بھی دیتی اور نہ دی برادری ہے تھے تسی لوگوں اور بہت بسیع برادریوں نہ دی پاکستان اچھ نہیں پاکستانوں بار بھی آج بڑا سکون بڑا لطف بڑا سرور آ رہے ہے کہ آ کے اوہ جگہ ویکھیئن اوہ چھوٹی مسیح تحسکھو تے دیکھئے جتھے نمازہ پڑھ دے سان بڑی مسجد ویکھی جیڈی پینڈ دے اندر ہے اور انہیں سارے رستیان ویکھیا ہے تو شیر یاد ہندہ سی کہ ہر راہ کو دیکھا ہے محبت کی نظر سے شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے اللہ تعالیٰ اپنی یہ کروڑا کروڑ رحمتہ کرے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور سانو صاحب نبی توفیق دے وے کہ اسی بھی خدا دا پیار خدا دے رسول دی محبت اور خدا تعالیٰ دے کلام دے نال پیار اور محبت اس سے طرح حاصل کرنج کامیاب ہوئیے جس طرح دی ایک روشن مثال حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی دی صورتی ساڑے سامنے زمین تے ظاہر ہوئی اور اپنے بہت سارے کملات دکھا کے ایک بہترین مثال دے تا اور تے زندہ رہے اور ساڑے سامنے گئے کال دی گالی آدھ آ رہی ہے تریٹھ سولہ دسمبر وفات ہوئی اسی جامعہ آمدی دے سارے طالب علماندی پرنسیپال صاحب نے ڈیوٹی لائی اتھے پہنچے ہیں تے بس فٹا فٹ سارے دے سارے ہوتھے اگلے دن سارا دن زیارت ہندی رہی آن لوگ دیکھ کے جان پچھلے پہر تین وجہ جنازہ اٹھایا ہے منجی دے نا بانس بان لے اسی لمحے تاکہ موڑا دین زیادہ ہو جان اور سارے اسی ہوتھو جنازہ اٹھایا ہے ریلوے روڈ تو گزر دے وئے فاتک پار کیتا ہے انجن نظر پہ آندا جوے کال دی گال لے اور گول بزار چو لنگ دے اسپطال دے کالو دی لنگ کے بہشتی مقبرے چے او سے لے جگہ خالی پہ ہی اندیسی ایس مگربالے پاس سے اٹھے جا کے جنازہ رکھیا ہے مسجد مبارکی چے اثر دی نماز ختم ہوئی ہے تے او نمازی بھی سارے آرلن حضرت صاحب خلیفہ ثانی او سے لسان رضی اللہ تعالیٰ نو اونا دے حکم نال حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ نو نے آپ دے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تدفین ہوئی اونا نے دعا کرائی لیکن آپ دے جس دے مبارک قبر اچھ اتارن لگیا آپ دے بیٹے تھے حیسان عزیز راجع کی صاحب اور مبشر راجع کی صاحب انہ دو دے نال دو بہور جیرے بزرگ رلے اتارن لگیا کبر اچھ جس دے مبارک نو او دے حضرت مرزا ناصر آمد بھی شامل سان اور اس طرح خاص طور تھے انہ نے آ پکے ہو کے تھے ہاتھ لگایا تھے اور اتارن دے بج مدد دیتی ایک بزرگ گھور میں نجاد نہیں آ رہے اس طرح خدا دے فضل نال بڑے غیر معمولی طور تھے محبت اور پیار دی فضا نال او زمین تے دن گزارے اور محبت پیار دی فضا نالے تو رخصت ہوئے اور اسانو یقین ہے کہ محبت اور پیار دی او سے فضا دا اروجو ننو اس دنیا تو کوچ کرن تو بعد حاصل ہے او ہمیشہ حاصل رہے گا اللہم آمین اے خدا برطربتے او عبر رامد حاب بار اور ہمیشہ ہمیشہ بارشن نازل اندین باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين